بہت سے ایسی کٹنگ ہوتی ہیں جو ہر موسم میں نہیں لگ پاتی ہیں تو بارس کا ٹائم چل رہا ہے اس میں دھیر ساری کٹنگ سے لگائیے اور جو بھی ہارڈی پلانٹ ہے جو نہیں لگتے ہیں ان کی بھی لگائیے تو کون کون سی ہیں آپ اس میں جو لگا سکتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے پلانٹ کو آپ ایک سے کئی بنا سکتے ہیں نرسری بہت مہنگے ملتے ہیں اور ان کو آپ گھر میں فری میں اس میں اگائیے دھیر ساری کٹنگ لگائیے تو کیسے لگا سکتے ہیں آج ساری جانکاری آپ کو دوں گی آپ کو جسے ہنڈیڈ پرسن سفلتا ملے گی مانسون کا سیزن سب سے اچھا ہوتا ہے ساون کا جو مہینہ چرلا ہے اس ہمیں کٹنگ کے لیے بیس ٹائم ہوتا ہے تو آپ ہر اس سمیں آپ ہر ڈی جو پلانٹ ہوتے ہیں جو موٹی سٹیمز کے نہیں لگ پاتے ہیں چھوٹی والی کوئی بھی ہوئی سٹیمز نہیں لگ پاتی ہی آپ ان کو آپ لگا سکتے ہیں ہائی ایوری ون بیلکم بیک ٹو مائی جینل اور آج لگائیں گے آج بتاؤں گی آپ کو کٹنگ کیسے لگائیں جسے آپ کو ہنڈیڈ پرسن سفلتا ملیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کروٹن ہے کروٹن کی جلدی سے کٹنگ نہیں لگتی ہے جیسے ہر سیزن میں نہیں لگتے تو آپ بارش میں لگائے لگ جاتی ہے اور بہت آسانی سے لگ جاتی تو کبھی بھی کوئی بھی آپ کٹنگ لیا کریں تو تین چار کم سکم لگایا کریں تو دو تین تو لگی جاتی ہیں کئی بار ہنڈیڈ پرسن سفلتا مل جاتی ہے کئی بار جیسے نہیں ملتی ہے تو اس لئے رسکوں لینے دو تین لگا دیا کریں ہمیں سے ایک سے زیادہ لگائیں کبھی بھی لگائیں اور دیکھئے میری بیل ہے کہیں بھی پھیل جاتی ہے یہ پنک کلر کسیم فلاورز آتے ہیں اسٹار جیسے پھول ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ایسی سٹیمس لیں بہت موٹی بھی نہ ہو بہت پتلی بھی نہ ہو اگر اور موٹی ہو تو ٹھیک ہے مل جائے گی میری سٹیمس نکلے تو میں اسی کو کٹ کر لیتی ہوں تو آپ اس طرح سے پینسل کی موٹی اور پینسل اتنی بڑی لے لیں اور آرام سے کٹیں اس کو دیکھیں اس طرح سے لے سکتے ہو تو ان کی جلدی سے کٹنگ نہیں لگتی بٹی بیس ٹائم ہوتا ہے کٹنگ لگانے کے لیے تو آپ تین چار سٹیمس کٹنگ لگا لیں جو جو آپ کو کروٹن کی لگانی ہے تو آپ لے سکتے ہو اور دیکھیں کتنے ہیلڈی بڑے بڑے پتے والے کتنے سندر لگتے ہیں اور اگلا ہے یہ آریلیا کا پلانٹ یہ آریلیا کا بہت سندر سا بھونزائی بنا سکتے ہو بڑا پلانٹ بنا سکتے ہو اور اس کی ابھی سمیں بہت ایزلی کٹنگ لگ جاتی ہے تو اس کی بھی ایسی پینسل کی موٹی جتنی جتنی پینسل ہوتی اتنی موٹی ایک سٹیمس لے لیں اور دو تین لگائیں ہمیسے میں کہوں گی تو اس کی لگ جاتی ہے سٹیمس آسانی سے لگ جاتی ابھی میں ساری کٹنگ سے کٹ کر رہی ہوں کٹ کر کے پھر ایک ساتھ ہی لگاؤں گی تو یہ آریلیا کا پلانٹ ہے اس کا بہت سندر لگتا ہے اور کافی ہرڈی پلانٹ بہتا ہے اور مارکٹ میں جیسے نرسری میں جاؤ تو بہت مہنگے ملتے ہیں اور یہ ہے فائکس یہ میرا ویریگیٹڈ والا فائکس ہے تو یہ وادی کٹنگ ایک لے رہی ہوں یہ دیکھئے اس کی بھی کٹنگ اب اس سمیں بہت آسانی سے لگ جائے گی اور یہ ویریگیٹڈ والا تو کافی کاؤسلی ملتا ہے مارکٹ میں تو آپ ایک سے کئی بنایئے اس سمیں آپ اس کو لگا سکتے ہو اور یہ ہے بیمبو کا جو گولڈن بیمبو ہوتا ہے سکوٹڈ ٹائپ کا تو وہ والا ہے تو بیمبو ہمیسا نہیں لگتی ہے اس کی کٹنگ تو بارس کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے تو آپ اس سمیں اس کی لگا سکتے ہو اور یہ ہے میرا جو بارس سنگھ ہوتا ہے پینسل کیکٹس ہوتا ہی کافی بڑا ہو گیا ہے ابھی میں اس کا پورا ایک ویڈیو بنانے والی ہوں تو اس کا آپ کٹنگ لے سکتے ہو اس کے بہت ایجلی اگ جاتا ہے دیکھئے میں نے ابھی لگا تھوڑا دیرہ سا ہو گیا اس کی ایک سٹیمس لے لیں تو آپ لگا سکتے ہو اس میں بہت آسانی سے گروہ ہو جائے گا اوپنے سے کٹنگ مل جاتی تو لگا لیجے یا پھر آپ کیا ہیں تو اس سے ایک سے کئی بنا لیجے اور اگلا ہے گڑھیل کا پلانٹ اس میں گڑھیل کی کٹنگ لگائیے اور ایک سے کئی گڑھیل بنائیے یہ میرے ویرگیٹڈ والے ہیں جو بڑے بڑی پھول آتے ہیں تو ان کی کٹنگ بنائیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایسے والے فلاور گڑھیل کافی مہنگے ملتے ہیں تو اس میں دھیر ساری کٹنگ لگائیے اور خوب سارے پلانٹ بنائیے ہر گڑھیل کی لگائیے جو چائنا روز ہوتے ہیں وہ والے دیکھیں میرے کٹی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ کے کٹنگ کریے کہ آپ کو کونسی سٹیمس نہیں چاہیے اور جس میں فلاور سارے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے فلاور اپنا رکھئے اور سائٹ سے کٹ کرتے جائیے جو بھی ایکسٹر ہے اور آپ کی کٹنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کی نیا پلانٹ بھی بن جائے گا اور یہ ہے میرا ایگلونیما گرین والا ایگلونیما ہے میرے پاس پنک بھی ہے تو اس سمیں آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہو بہت ایسری لگ جاتی ہے کیونکہ اس سمیں آپ دیکھیں گے آپ کی ایگلونیما میں نیچے سے روٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ کا پرانا پلانٹ ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہی دیکھیں اس طرح سے روٹس بھی آتی ہیں تو آپ اس کو پانی میں بھی آپ گروہ کر سکتے ہو آپ سینڈ میں بھی گروہ کر سکتے ہو آپ سینڈ اور مٹی ملا کے دونوں میں لگا سکتے ہو یہ ہے میرا امریلہ پام جس کو سپلیرہ بھی کہتے ہیں تو دیکھیں آپ اس میں لیف آنا شروع ہو گئی یہ میں دکھایا تھا پچھلے ویڈیو میں تو کافی ویسا ہو رہا تھا پاریس پانی پڑھا تو اچھا ہو رہا تھا تو اس کی ایک سٹیمز لے لوں گی باقی اس کو زیادہ نہیں کٹ کروں گی تو یہ ایک میں ہی اکھ جائے گا اور دیکھیں اب نیو نیو لیف آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ بہت گرمی پڑھ رہی تھی گرمی میں اس کی لیف جھڑ گئی تھی اور اس سے پھر سے گروہ سٹارٹ کر دیے دیکھیں تو یہ والی سٹیمز اس کی لیتی ہوں یہ سفلیرہ کا پلانٹ ہے اور یہ کافی کوس لی آتا ہے ویڈیگیٹڈ والا ہے یہ ہے پینسوتیا پینسوتیا کا جلی سے کٹنگ نہیں لگتی ہے تو اس سمیہ پلانٹ لگائیے اس کی کٹنگ لگائیے اور سردی کے لیے دھیر سارے پلانٹ بنا لیجے تو سردی میں جب فلاورنگ ہوگی تو آپ کے کئی آپ کے پاس پلانٹ ہوں گے تو اس کی بھی تھوڑی سی موٹی کٹنگ لیں بہت ہارڈ بہت موٹی بھی نہ ہو اور پینسل کی جتنی موٹی ہو اور اتنی ہی بڑی ہو تو آپ اپنے پلانٹ میں دیکھ لیں آپ کے ہاں کونسی دیکھ کے ٹوٹ گئی ہے میں اسی کو ہی لے لیتی ہوں تو اس طرح سے دیکھئے تو یہ والا سیدھر رکھوں گے دو بنا دوں گے میں اس کی کٹنگ سے دو لگ جائیں گی تو اس سمیہ اس کی کٹنگ لگ جائے گی آپ اس سمیہ لگا سکتے ہو یہ پینسوتیا ہے اس کے فلاور بہت اچھے لگتے ہیں اس کی لیف ہی ہوتی ہیں جو پتی ہوتی ہیں کلر فل ہو جاتے ہیں یہ ایکزورہ کا پلانٹ ہے اس میں فلاورنگ ہو چکی ہے اور اس میں بند ہے جو ہوا تھا تو میں نے ویڈیو ڈالا تھا تو اس کی بھی ایک کٹنگ لیجئے اور اس سے آپ اس میں لگا سکتے ہو لگ جائے گی تو آپ کا زیادہ بڑا پلانٹ ہے آپ اس سے بھی لے سکتے ہو یہ بھی میرا کٹنگ سے ہی گروہ کیا ہوا بڑا والا میرا باہل جمین میں لگا ہوا ہے تو اسی سے میں نے کٹ کر لیا تو اتنی موٹی سٹیم سے اس میں نکلیے میں اسی کو لگا دیتی ہوں تو آپ اس کی پینسل اتنی موٹی سٹیم سے لیجئے گا لگ جائے گی ایک جورہ کی پلانٹ بہت سندھر کلتے ہیں پرمننٹ پلانٹ ہیں جو میں بتا رہی ہوں یہ سارے پرمننٹ پلانٹ ہیں یہ بیمبو ہے لیکی بیمبو جس کو کہتے ہیں اس طرح میں آپ بیمبو کی آپ لگا سکتے ہو کٹنگ لگ جاتی ہے بہت ایزلی ایسے والے بیمبو بہت مہنگے ملتے ہیں مارکیٹ میں تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک سے کئی بنا سکتے ہو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بیمبو اگر نیکہ تو میں نے اس خراب ہو رہا تو میں نے پانی میں تھے پر میں نے مٹی میں لگایا پھر اس کی ایک کٹنگ بھی میں نے یہاں لگا دی تھی دیکھئے اب یہ لگ چکی ہے اور اس میں بہت اچھی ابروث ہو رہی ہے تو اس میں آپ بیمبو لکی بیمبو جو ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور یہ ہے میرا یہ مدھو کامنی جو مدھو کامنی کہتے ہیں وہ اس کی پلانٹ ہے دیکھئے ابھی اس ایک دم فلاورنگ تب اس میں بہت سارے فلاورز تھے ابھی بارش ہوئی تو جھڑ گئی ہیں پھر سے بڑھ سانس رو ہو گئی تو اس طرح میں اس کی آپ کٹنگ لگائیے یہ چھوٹی والی ویرائیٹی ہوتی وہ والی ہے اور بہت سندر اس میں پھول ہوتے ہیں اور بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی موٹی سٹیمس لیجئے وہی پینسل کی جتنی موٹی اور لگ جائے گی اور یہ ہے سنگونیم سنگونیم پینک والا ہے میرا میرے پاس دونوں ہیں پینک اور گرین والا یہ پینک والا آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنی ساری روپس آ گئی ہیں اس میں اس لئے کہتے ہیں بارش کا ٹائم سب سے بیسٹ ہوتا ہے کٹنگ کے لیے کیونکہ ایڈموسپیر میں بہت ساری موستر رہتا ہے تو پلانٹ کو بہت اچھا ملتی ہے اور اپنے آپ یہ روپس آنے شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی کٹنگ لگا سکتے ہو یہ ہے چمپا کا پلانٹ تو اس میں آپ چمپا کی پلانٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہو یہ کے سٹم سے لگ دے جو بھی موٹی ہو بہت یہ نئی نہ ہو لیکن آپ کی نیچے جیسی ہوتی نہیں نیچے والی تھوڑا موٹی ہو تو لگ جاتی بہت ایسرے لگ جاتی یہ سوفٹ اوپر کی جو گرین ہوتی اس کو مت لیجے گا تو جو نیچے کی یہ میرا بہت بڑا نہیں ہے تو میں اس کو کٹ نہیں کروں گی اگر آپ کے اسپاس ہے یا آپ یہاں لگا تو آپ لگا سکتے ہو یہ دیکھئے یہ میرے کٹنگ سے ہی لگا تھا میں نے کئی سے لگا لگا ہوا اندر سے ریڈ ریڈ نکل بہت سندر دیکھ میں لگتے ہیں آپ اس کی کٹنگ کرتے رہوگے تو چھوٹا رہے گا اور اگر اس کو بڑھاؤ گے تو بیل کی طرح بھی جاتا ہے تو آپ اس کی بھی کٹنگ لگا لیجی ایک سے دھیر سارے بنائی دیکھ میرا جمین میں لگا ہوا ہے اوپر کافی چھیل رہ ہے نیچے باہر جو لگا ہوا ہے اور یہ اس میں لگا ہوا ہے اور یہ ہے اس سٹار جیسمن اس میں بہت سندر فول آتے ہیں پورا ایسے موٹی کی طرح اس میں رہتے ہیں اور پورا بھر جاتا ہے تو اس سمعہ آپ اس کی بھی کٹنگ لگا سکتے ہو لگ جائے گی یہ پلانٹ چلی سے ملتا نہیں ہے اور کیونکہ ایسے رہتے تو پتہ بھی نہیں چلتے جب فلاور ہوتے ہیں تب ہی سمجھ میں آتا اس کو شیئر کروں گی اس کے پورے پورے لائن سے فلاور آتے ہیں بھر جاتے بہت چھوٹے کہتے ہیں اور مور پنکھی بھی کہتے ہیں آپ اس کی سمجھ میں لگا سکتے ہیں لگ جائے گی ہمیسے نہیں لگتی ہے اس کی سمجھ تو آپ بیس ٹائم ہوتا بارز کا اس کو پٹ کر لگائیے چھوٹی سمجھ لیجئے تھوڑا میچور سمجھ بہت ہارڈی بھی نہ ہو بہت سوپٹ والی بھی نہ ہو لگ جائے گی تو اس کی بھی سٹیم سب لگ سکتے ہو بیدی والا پلانٹ جلی ملتا نہیں اور بہت مہنگا ملتا ہے اور یہ روبر پلانٹ روبر پلانٹ کی کٹنگ آپ لگائیے روبر پلانٹ کی کافی ویرائیٹی آنے لگی ہیں اور دیکھیں سیدھا جا رہا تھا تو اس سیٹ سی سٹیم س لگ دوسرے لگ دوں گی تو بھوسی بھی بن جائے گا میرا نیا پلانٹ بھی بن جائے گا تو اس سمعہ اور یہ ہے سرم کا plant جس کو لولی پوپ بھی کہتے ہیں میں نے اس پورا رس جاتی ہے اس میں دو کلر ہے میرے پاس یہ ریڈ والا بھی ہے تو اس میں اس اس کا بیس ٹائم ہوتا ہے آپ اس کی کٹنگ لگائی میں نے دیکھی ایک لگا چکے وہ بھی لگ گئی تھی اور یہ پلانٹ بہت خوبصورت فلاور دیتا ہے اس کو لیگر سٹومیا سپیسیو سا کہتے ہیں اور اس میں کئی کلر آتے ہیں دو کلر تو میرے پاس ہی ہیں یہ والا ہلکا سا پرپل جیسا ہے اور اس کی بہت ایزلی کٹنگ لگ جاتی ہے وہی پینسل جیتنی موٹی اور کتنی ہی بڑی کٹنگ لے لیجی اور آپ کٹ کر کے اس کو لگا سکتے ہو اور اس کے بہت اچھے کہ اس کا بڑا پلانٹ بنانا چاہو بڑا بن جاتا ہے اور چھوٹا رکھنا چاہو کٹنگ کرتے رہی تو چھوٹا آپ کے پوٹ میں بھی لگا رہتا ہے اور بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہو اور یہ ہے کنیر کا پیڑ میرا پینک والا ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس میں اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے کیونکہ اس کی کٹنگ ہمیشہ نہیں لگتی ہے تو یہ best time ہے بارسات میں اسی cutting لگانے کا اس کا pink flower آتا ہے اس میں white بھی آتا ہے yellow بھی آتا ہے میرے پاس یہ pink ہے اور یہ ہے میرا ٹیکوما کا plant یہ purple والا ہے یہ wine کی طرح جاتا ہے اس لیے میں اس کی cutting کرتی رہتی ہوں تو یہ bussy ہو جاتا ہے اس لیے میں اس میں بہت سندر سے flowers آتے ہیں یہ purple والا ہے میرے پاس orange بھی ہے yellow بھی یہ تینوں طرح کے ٹیکوما ہے میرے پاس تو اس سمیں آپ اس کی بھی کٹنگ لگائیے اور ایک سے دھیر سارے پلانٹ آپ بنا سکتے ہو اس سمیں مجھے لگتا ہے کہ کٹنگ لگانے کا سب سے اچھا ٹائم ہے اور آپ کو ہنڈیٹ پرسن سفلتا ملتی ہے تو ہمیں سے دو تین کٹنگ لگائیے تو جرور ملے گی اور اگلا ہے یہ شمی کا پودھا یہ بہت شوب مانا جاتا ہے پوجہ میں بھی کام آتا ہے اس میں بہت سندر فول آتے ہیں یہ میرا ڈاول سیڈ والا ہے دو کلر کس میں پھول آتے ہیں پنک اور یلو سا ہوتا ہے تو اس کی کٹنگ اس میں لگ جائے گی بہت ایجلی آپ لگا سکتے ہیں اور نیکس ہے باغن بلیا باغن بلیا کی کٹنگ اس میں لگائیے ہمیشہ سب سے اچھا فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے پوری سال آپ کو فلاور دیتا ہے تو اس میں بھی وہی دول ہے اس کی بھی تھوڑا موٹی اسٹیمس لیں گے تو اچھا رہتا ہے ویسے اس کی کسی بھی طرح کے آپ اسٹیمس لگائیے ایک سے دھیروں پلانٹ بنائیے اور دیکھیں میرا باغن بلیا ہمیشہ فلاور دیتا رہتا ہے تو جس اسٹیمس میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں فلاور نہیں ہیں اسی کو لوں جس سے میرے فلاور بنے رہے ہیں بہت سندھتا ہے کیونکہ جب فلاور ہوتے ہیں آپ کی اسٹیمس لیں تو کٹنے کا من نہیں ہوتا ہے اس کا لگتا ہے کہ اس کو ایسے رہنے دو تو میں نے دو اسٹیمس لی ہیں باغن بلیا کے تو اس کی مٹی کیسے بناتے ہیں جو لگاتے ہیں ایک تو آپ پورا اس کو سندھ میں لگا سکتے ہو پوری سندھ جو ہوتی ہے اس میں لگا سکتے ہو اس میں بھی لگ جاتی ہیں میں نے اس میں لیا ہے سکسٹی پرسنٹ قریب سندھ لیا ہے سکسٹی دو سیونٹی پرسنٹ آپ ریت لیجے جو آپ کی ریور سندھ ہوتی ہے اور ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ آپ اس میں گارڈن سوائز میں لالیجے اور میں نے تھوڑا سا فنجی شائی ڈالا ہے جس سے کی انفیکشن کیونکہ بارس کا ٹائم میں انفیکشن کا ڈال نہ رہے بس اور کچھ نہیں ڈالا میں نے اس میں کمپوسٹ نہیں ملایا سندھ کی ماترہ زیادہ رکھیں اتنا ملہ بلکل جیسے پانی پڑے پانی نکل جائے تب ہی آپ کی سفلتہ ملے گی دیکھیں میں نے ساری کٹنگ سے کھٹ کر لی ہیں اب ان کو ساری کو لگاؤں گے اب ان سب ہی کٹنگ کو لگاؤں گے تو اس طرح سے آپ لیتے جائیں ہر کٹنگ کو آپ مٹی تیار کر کے رکھیں یہ پوری سینڈ میں لگا دیجئے تو بھی آپ کی لگ جائیں گے لیکن اس طرح سے آپ لگائیں گے سیسٹی تو سیونٹی پرسنٹ سینڈ رکھی ریور سینڈ جو ہوتی ہے اور ٹونٹی پرسنٹ آپ ٹونٹی تھٹی پرسنٹ گرڈن سوائل بس اس میں فنجی سائیڈ ڈالیے فنجی سائیڈ نہیں آپ حلدی ڈال دیجئے تو اسے انفیکشن کا تھوڑا بچا رہتا ہے ڈالی رہتا ہے بس اور کچھ نہیں ڈالے اور میں نے اس کو دیکھے پورا نئی بھارا ہے ٹپ کو جو میرا پوٹ ہے اور تو ہاف بھارا بہت زیادہ ملدہ آپ جو بنایا آپ نے سوائل میڈیا وہ بہت زیادہ مد بھری جیسے پانی بہت زیادہ گیلا بھی نہیں رہا اور جیسے نکلے تو نکل دیا اور یہ دیکھیں میرے روڑ پلانٹ کی کٹنگ ہے میں نے ساری لیپس ہاتھ آ دی ہیں تو بس اس کو اس طرح سے آپ لگائیں ایک تو آپ روٹ ہارمون کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر ایلوویرہ گھر میں ہیں آپ کی اس کو ایلوویرہ سے آپ لگا سکتے ہو ایلوویرہ اسی وہی کام کرے گا آپ کا روٹ ہارمونس والا تو آپ ایلوویرہ اس کو تھوڑا سا دیسی ترچھا کاٹیے جیسے تھوڑا سا ہلکا سا ترچھا تو اس سے روٹس جلدی آتی ہیں تو دیکھیں آپ دونوں طریقے سے لگا لی دیں تو اس میں ہلکا سا بس دھول کر دیجئے اور لگا دیجئے اور کٹنگ کو ہلکا سا نا ترچھا کاٹا بھی ہے اور ترچھا لگائیں گے بھی تو ہلکا ترچھا لگانے سے روٹس جلدی آتی ہیں اس میں پانی نہیں رکھتا ہے اور اس کی میں لیپس بھی ہیں دیکھیں یہ بھی لگا دیتی ہوں اس کی لیپس میں بھی روٹس آ جاتی ہیں اس سے میں بیس ٹائم ہے آپ لگا دیا کریں تو کوئی چیز ویسٹ نہیں جاتی ہے آپ اس کو لگائیے اور لگ جائیں گے اس طرح سوسی میں لگاتی جاؤں گی کیونکہ آپ نے دیکھا اگر روٹ پلانٹ بہت کسلی آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک سکتائی بنا سکتے ہیں بہت سندر دیکھتے ہیں اور بہت اچھا ایک انڈور اور بہت اچھا ایک ائر پیریفائن پلانٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے میرا گوڑ ہل کی کٹنگ ہے تو اس کو بھی ویسے ہی کٹ کریں گے ہلکا سا ترچھا اور اس میں بھی ایلوویرہ لگائیے یا روٹ کا پاوڈر ہے تو وہ لگائیے ہلکا ترچھا کٹ کر کے اس طرح سے دیکھیں بہت دیرے سے صفائی سے کٹ کریں یہ دیکھیں ہلکا ترچھا کر کے اس میں وہ ہی روٹ ہرموس لگا کے روٹ والا جو پاوڈر آتا ہے نا وہ لگا لیجے یا نہیں ہے تو آپ ایلوویرہ جیل آتا ہے ایلوویرہ آپ کے گھر میں لگا ہوگا آپ اس کو لگا لیجے اس کو لگا لیجے یا پھر حلدی لگا لیجے تو آسانی سے ہو جاتی ہے لگ جاتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں ایلوویرہ لگایا ہے اور ہلکا سا ترچھا کھوسیں گے تو ترچھے میں نہ جلدی روٹ آتی ہیں اور پانی نہیں رکھتا ہے تو اسی طرح سے میں ساری کٹنگز لگاتی جاؤں گی یہ جو سامن کے مہینے ہوتے ہیں جولائی اگست والے اس میں بیس ٹائم ہوتا ہے کٹنگ لگانے کے لیے تو بہت سارے پلانٹ ہیں ابھی میں نے اس میں کم سکم پچیس کے آس پاس بتائی ہیں آپ کو کٹنگ اور بھی بہت پلانٹ ہیں تو جن کے آپ کٹنگ لگا سکتے ہو ویڈیو بہت بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس جو بھی پلانٹ ہیں آپ کے آس پاس جو بھی ملتے ہیں جن کے آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہو تو میں کہوں گی آپ ہر پلانٹ کی کٹنگ اس میں لگائیے اور ہمیزہ تین چار کٹنگ لگائے کریں ایک سے زیادہ لگایا کریں تو کم سکم چار لگاؤ گے تو دو تین تو آپ کو سفلتہ ملے گی ہی سکسیسول ہو گئے ہی تو جرور لگائیں جو بھی آپ کے پلانٹ ہیں بیس ٹائم ہوتا ہے بارز کا جب آپ کٹنگ کبھی نہیں لگا سکتے ہو اس ٹائم لگا سکتے ہو کیونکہ میں بہت زیادہ دکھاؤں گی تو اور بڑا ویڈیو ہو جائے گا تو میں نے کچھ پلانٹ دکھا ہے آپ کو جو ہرڈی ہوتے ہیں تو آپ ان کو ایسے لگا سکتے ہو تو اس طرح سے دیکھیں میں نے ایک میں ہی لگائی ہی آپ کے پاس الگ الگ کٹ ہیں تو آپ الگ الگ لگا دیجئے ٹھیک رہے گا کیونکہ میرے پاس زیادہ پوٹ نہیں ہیں اور رکھنے کی بہت جگہ نہیں ہیں میں کدھر لگوں اتنی سارے پلانٹس ہوتے ہیں تو میں نے ایک میں ہی لگا دی آپ جو نرسری سے جو پوٹ لاتے ہو جو پلانٹ لاتے ہو اس میں پنیوں میں بھی آتے ہیں تو اس پنی میں بھی آپ لگا سکتے ہو تو الگ الگ لگا دیجئے تو ٹھیک رہتا پھر آپ کو نکالنے میں پرابلم بھی نہیں ہوگی میں تو کرتی رہتی ہوں تو میں کھٹے ہی لگا دیتی ہوں پھر میں نکال دیتی ہوں تو اس طرح سے میں نے اس میں لگا دی جتنی اس میں آئے میں نے اس میں لگا دی باقی دوسرے پوٹ میں لگا دوں گی تو اس طرح سے آپ لگا سکتے ہو اور بہت ایجری لگ جاتے ہیں اور ان کو پانی سے بہت تیج باری سے بچانا ہے بس ایک دو بارس پڑ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے میں نے دیکھی ایک اور ویسے ہی پوٹ بنا لیے تو باقی چیزیں اس میں لگا دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں بھی باقی ساری کٹنگ لگا دی جو بچی تھی تو دو میں ایک ساتھی لگ گئی ویسے بہت ساری پوٹ بن جاتے کیونکہ کافی زیادہ کٹنگ لگائی میں نے تو گینا بھی نہیں کتنی ساری کٹنگ سے تو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈالوں گی تو میں نے اس پانی میں فنجی سائی ڈالا ہوا ہے تو تین لیٹر پانی کی ہے اس میں میں نے ایک چمس فنجی سائی ڈالا ہے تو ہلکا ہلکا سے اوپر زیادہ نہیں بھرنا بس تھوڑا سا شاور کر دیں گے تو فنگس سے بھی بچا رہے گا وہ ہلکا نمی بھی رہے گی تو ہمارے پلانٹ جو ہیں ابھی مرچائیں گے نہیں اور ایسی جگہیں رکھیں انڈائریکٹ جہاں پانی آتا ہو ڈائریکٹ پانی نہ ہو اور ملہب اگر ویسے رکھیں گے تو گل جائے گا تو کوشش کریں کہ بارس سے بچائیں تو دیکھ کے دیں اگر پانی پھر سک جائے گا تو دو تین دن میں پھر دیتے رہیں پانی کا دھیان رکھیں ویسی شاورنگ کر کے ہی دیں جب بھی دیں تو ہلکا نمی بنا کے رکھیں تو بہت ایجلی گروہ ہو جائیں گے 15-20 دن میں روٹس آ جاتی ہیں اور زیادہ تر مدلب آپ کو نہیں زیادہ تو 70-80% تو سفلتہ ملتی ہے نہیں تو کئی بار تو 100% بھی مل جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کٹنگ اس سے بہت سارے پلانٹ ہیں جو آپ لگا سکتے ہو میں نے تو کچھ ہی بتائے ہیں تو اور بھی آپ کٹنگ لگا سکتے ہو تو یہ تھا آج کا ویڈیو آئی و آپ کو کچھ زروری جانکاری ملی ہوگی اور ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر میرے ویڈیو پسند آیا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں اور چینل سبسکرائب ابھی تک لیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں جس میں اور ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیار با بای